اس روائے کم میں ہوں ملک محمد جہازے میبل ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز نیسٹ پاکستان میں آن لائن کرزہ ایپس کا سکیم دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے متاثرین کی تعداد ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں میں ہو چکی ہے اور یہ حکومتی دائرہ کار میں بھی نہیں آ رہے اور نہ ہی حکومتی اداروں کی طرف سے اس کی کوئی قانون سازی کی جاری ہے جس میں یہ لوگ شتر بے مہار نہ بن سکیں اور عوام کی خال نہ ادھیڑ سکیں اور دوسرا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی سکیمیں بھی متعارف نہیں کروائی جاری جن میں حکومت کی طرف سے متاثرین کو یا لور طبقے کو یا غریب عوام کو کرزے کی سہولت فرام کی جائے اور وہ کرزہ آسان شرائط پر دیا جائے اور آسان شرائط پر ہی واپس لیا جائے نہ ہی اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے متعین کردہ ریگولیٹری اتھارٹیز کوئی خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہیں اگر ان آن لائن کرزہ ایپس کو ہم قانونی دائرہ کار میں نہیں لے کر آئیں گے تو یہ عوام کا خون نچوڑتے رہیں گے اور عوام بے بس بنی رہے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آن لائن کرزہ ایپس متاثرین کی طرف سے بار بار پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دیں گے اور جن میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آن لائن کرزہ ایپس اپنے کرزداروں کے خلاف پولیس کے ذریعے کاروائی کر سکتے ہیں بزریہ پولیس کرزہ واپس لے سکتے ہیں اور کیا ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو سکتا ہے اور دوسرا سب سے اہم سوال جو بار بار مجھ سے پوچھا گیا مختلف فون کالز کے ذریعے واتس ایپ کے ذریعے اور ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھا جاتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیول کورٹس میں یا دیوانی عدالت میں آن لائن کرزہ ایپس متاثرین جو ہیں ان کے خلاف آن لائن کرزہ ایپس کی طرف سے قانونی کاروائی ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم ان دو اہم ترین سوالات کے جوابات دیں گے تو آتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف کہ کیا پولیس کے ذریعے آن لائن کرزہ ایپس کرزداروں کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں کر سکتے پولیس رولز انیس سو چونتیس کے مطابق پولیس ان معاملات میں بلکل مداخلت نہیں کرتی اور نہ ہی کر سکتی ہے جو باہمی لیندین سے متعلق ہوں یا کرز کے لیندین سے متعلق ہوں پولیس کسی بھی قسم کے مالی معاملات میں اور کرزہ کے لیندین میں مداخلت نہیں کر سکتی اور اگر پولیس افیشلز ایسا کرتے ہیں اور آن لائن کرزہ ایپس ان کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایسے پولیس افیشلز کے خلاف بھی قانونی کاروائی ہوگی اور پولیس آرڈر دو ہزار دو کے مطابق ایسے پولیس افیشلز کے خلاف نہ صرف قانونی و محکمانہ کاروائی ہو سکتی ہے بلکہ ان کے خلاف ایف ای آر کا اندراج بھی ہو سکتا ہے اور ان کو اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے تو آن لائن کرزہ ایپس پولیس کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اگر اس کے باوجود بھی پولیس کو وہ استعمال کریں اور پولیس آپ کو تھریٹ کرے دھمکیاں دے یا حراسہ کرے تو آپ نے میرے واتس ایپ نمبر پر یا میرے فون کال نمبر پر مجھ سے رابطہ کرنا ہے میں آپ کو اس الجن اور پریشانی سے نکالوں گا اور پولیس جو کہ شتر بے محار اگر بنی ہوئی ہوگی تو اس کو نکھیل اور لگام ڈالوں گا اور دوسرا جو سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا آن لائن کرزہ ایپس کرزداروں کے خلاف دیوانی عدالت میں ریکوری سوٹ فائل کر سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آن لائن کرزہ ایپس نون بینکنگ فائنانس کمپنیز کے طور پر ریجسٹرڈ ہیں اور وہ ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہیں تو یہ سارا معاملہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر آتا ہے اور ایسی سی پی کے انڈر آتا ہے تو یہ آن لائن کرزہ ایپس جو ہیں وہ بینکنگ کورٹ کے علاوہ سیول کورٹ میں ریکوری سوٹ فائل نہیں کر سکتے ان کو بینکنگ کورٹ سے ہی ڈائریکشن لینی ہوگی اور یہ اگر عدالتی کاروائی یا سیول کورٹ کی کاروائی کی دھنکی دیتے ہیں تو یہ بکواس ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آن لائن کرزہ ایپس نہ تو آپ کے خلاف مقامی تھانے میں ایف آئی آر کا اندراج کروا سکتے ہیں اور نہ ہی مقامی عدالت میں کوئی ریکوری سوٹ فائل کر کے کرزے کی واپسی لے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی ٹیم بھیج سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو ناجہز تنگ پریشان و حراسہ کر سکتے ہیں قانوناً یہ کام وہ نہیں کر سکتے نہ ہی آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں کسی کو کال کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے رشتہ داروں میں آپ کو بدنام کر سکتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ ان کے خلاف قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کی مزید کیوں کیوریز ہوں کوئی قانونی سوالات ہوں تو آپ ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر لیگل گائیڈ لائن قانونی گائیڈ لائن یا قانونی مشاورت کے لیے میرے واتس ایپ نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کر کے اپنے دوست آباب اور آن لائن کرزہ ایپس متاثرین تک فرورڈ کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ پورے پاکستان میں اور تمام مظلوم عوام تک پہنچ سکے اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی قانونی ویڈیو بروقت مل سکے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جیتے رہیں آباد رہیں